بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ساتھویں ترابی کا اختتام ہوا اور اس میں پارہ نمبر سات کی تلاوت کی گئی جو سورت المائدہ کی آیت نمبر تیراسی سے ایک سو بیس تک اور سورت الانعام کی آیت نمبر ایک سے ایک سو دس پر مشتمل ہیں اس میں سب سے پہلے قسم کا بیان فرمایا اور قسم کی اقسام بتائی گئی کہ قسم کی تین اقسام ہیں نمبر ایک قسم لغب نمبر دو قسم غموز نمبر تین قسم منقضہ قسم لغب یہ ہے کہ کسی ایسے واقع کی جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ وہ ہو چکا ہے اور آپ اس پر قسم کھا لیں اور حقیقت میں وہ واقعہ نہ ہو تو وہ قسم لغب ہے اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے قسم میں غموز یہ ہے کہ کسی ایسے واقع کی جس کے بارے میں آپ کو علم میں ہو کہ وہ ہو چکا ہے اور آپ اس پر جھوٹی قسم کھائے تو یہ حرام ہے اس پہ گناہ ہے کفارہ نہیں ہے اور قسم مرکدہ یہ ہے کہ آپ کسی کام کرنے کا ارادہ کریں اس پہ قسم کھائیں یا کسی کام کو نہ کرنے پہ قسم کھائیں اور پھر اس قسم کو توڑ دیں تو اس پہ کفارہ لازم ہے اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو ازاد کیا جائے دس مساکین کو دو وقت کا پیٹ بر کر کھانا کھلایا جائے یا انہی دس مساکین کو کپڑے دلائے جائے اور اگر ان میں سے کسی چیز کی استطاعت یا طاقت نہ ہو تو پھر تین دن کے روزے رکھے اس کے بعد پاک اور ناپاک کا بیان فرمایا حرام امور کا ذکر فرمایا کہ جن میں شراب جوہ غیراللہ یعنی شرک سے ممانعت فرمائی حرد عیسیٰ کے حالات زندگی کا ذکر فرمایا اس کے بعد صورت الانام کا آغاز ہوتا ہے انام کے معنی ہے مویشی اس صورت میں مویشیوں کی ہلت اور حرمت کے متعلق کفار کے خیالات فاسدہ کا رد فرمایا اس صورت میں عقائد سلاسہ کا بیان فرمایا توحید رسالت اور آخرت کے بارے میں مفصل وزاد کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے مشرقین کے خیالات کا اور اعتراضات کا رد فرمایا گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا بیان آیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مطبے کا بیان فرمایا ایسی مجالس سے جانے سے اجتناب کا حکم فرمایا جن میں دین کی توہین ہوتی ہو ان کا استحضاء ہوتا ہو اللہ کریمز کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین